سینٹ جوزف کیتلک کتھیڈر راول پنڈی سے آصف ایوک کا آپ سب کو سلام آئین کلام مقدس میں سے مقدس لوکا کے انجیل کی تلاوت سنتے ہیں چھٹے باپ کی تنتالیسویں آیت سے انچاسویں آیت تک کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بیری سے انگور اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے مو پر آتا ہے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھوڑ کر چٹان پر بنیاد ڈالی جب توفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فل فور گر پڑا اور وہ گھر بلکل برباد ہوا انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو آمین عزیز محمدین آج کے پاک کلام پہ گفتگو کے لیے سسٹر ٹومسنر احمد دکتران پالوس آپ کے ساتھ خدا بنیسو آج کی انجیل مقدس میں انسان کے کردار اور عمال کو ایک درخت سے تشبیح دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی اچھا درخت ردی بسائی کا اور نہ کھانے والا پھل نہیں دیتا بلکہ ایسا پھل جو صحت اور تندرسی کے لیے کارامت ہے اچھی اور پھرے پھل سے ہی درخت کی قسم اور شناکت کی پہچان ہو پاتی ہے یہ ایسا ہی ہے جب ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو اپنے الفاظ کی پاسداری کرتا ہو جس کے کہنے سننے اور عمل کرنے میں ہم مانگی ہو جس کی گفتگو اور روائے میں احساس محبت ایمانداری اور خدا کا خوف ہو تو ہم فوراں کہہ ہوتے ہیں کہ یہ انسان یہ شخص کسی اچھے خاندان کا فرد ہے اور اسے اچھی اور مسیحی تعلیم و تربیت دی گئی ہے مومنین ہماری زندگی ایک سفر ہے اور وہ جنگ بھی جو خود سے لڑی جاتی ہے اچھائی اور برائی کی پہچان کرتے ہوئے یہ اپنی تکمیل کی طرف رمضمہ ہے بشک ہمارے کردار کی تعمیر میں معاشی تعلیمی ثقافتی اور اخلاقی محول کا بہت اثر ہوتا ہے مگر ان سب سے پھڑ کر مذہب اور اکیتہ ہماری سوچ ہمارے روائیوں کو سموارتا اور بناتا ہے یسو آج ہمیں یہی کہتا ہے جو قدریں اور مصفت سوچیں ہم اپنے دل میں جو انسانی جسم کا مرکز ہے چمہ کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں اسی کی چھلک ہمارے بولچار ہماری گفتگو اور ہماری آدات میں آیا ہوتی ہے آج کے پاک کلام کی روشنی میں یسو ہمیں دعویٰ دیتا ہے کہ ہم آج اپنے دل کو ٹٹولیں ڈھونڈیں تعلاش کریں اس میں کیا چھپا ہے ہم نے وہاں کیا سنبھال رکھا ہے جو ہم اپنے ساتھ رہنے والے عزیزوں دوستوں اور خاندان میں بانتے ہیں اپنے کرتار اور عمال سے جو دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ کیا ہے کیا وہ ان کے لئے مشلے راہ ہے کیا وہ ان کے لئے خوشی کا سبب ہے کیا وہ ان کے لئے امید کا پیغام ہے خداوند ہمارے الفاظ کی بھرمار اور خود نمائی کو نہ پسند کرتا ہے وہ ہمارے اندر تبدیلی حقیقت پسندی اور نیک عمال چاہتا ہے وہ کہتا ہے جو میری باتیں سن کر اس پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کی ماند ہے جس نے گھر بناتے ہوئے گہرا کھود کر چٹان پر بنیاد رکھی آئیں اس کی محبت سچائی معافی اور سبر کو اپنے کرتار اور عمال کی بنیادوں میں بھریں تاکہ ہم اس زمینی سفر میں ہر توفان ہر آفت اور ہر مشکل پر فتح پا کر اس کی نام کو جلال دے سکیں آئیں ہم دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین موسیقی